جماعت ایسلامی جماعت ایسلامی توٹی سرکے سرکھار عوان صاحب ان سے جانتے ہیں کہ وہ کس طرح سے اس روڈ کے جو روڈ ٹوٹ فور کا شکار ہے اوپلتے گھٹر دکھائی دے رہے ہیں اس حوالہ سے وہ کیا کہنا چاہتے ہیں السلام علیکم صاحب والیکم سلام جی والیکم سلام آپ کی بہت مہربانی آپ یہاں تشریف لائے اور لوگوں کے جو اوپلتے ہوئے مسائل ہیں جو سلگتے ہوئے مسائل ہیں ان کو آپ نے ہائی لیٹ کیا اللہ تعالیٰ انشاءاللہ اس عجر عظیم کے لیے آپ کو بہت سواب دے گا جہاں تک مسائل ہیں یہاں کے وہ تو کسی سے جکے چھپے نہیں ہیں جو ٹولہ پچھتر سالوں سے اس ملک پہ تمام مسائل پر قابض ہے وہ سوائے اپنی جیبیں بھرنے کے یقین مانے میں بار بار مجھے یہ بات کرتے ہوئے بڑا عجیب ہوتی مجھے عجیب لگتا ہے کہ ان لوگوں کے پیٹ نہیں پھرے ان لوگوں کی آنکھوں کی بھوک نہیں ہتم ہوئی یہ بتایا کہ کتنا عرصہ ہوگیا یہ جو روڑ ہے ٹوٹ پھڑ کا شکار ہے کتنے عرصے سے یہ معاملہ چل گیا ہے یہ معاملہ جی میں تو سمجھتا ہوں انیس سو پچاسی سے یہ خاجہ برادران جو ہیں پہلے ساد رفیق صاحب شاید اس علاقے سے یہی کینٹ کے علاقے سے وہ متفق ہوتے تھے اور ابھی ان کے بھائی سلمان رفیق ہیں اور ابھی میں جو ایک اور پینر دیکھ رہا ہوں ان کے سب سے چھوٹے بھائی اس کو بھی شاید میدان ملے تو اگر یہ ان لوگوں کی کارکردگی ہے کہ ٹوٹے ہوئے سڑکے ہیں ٹوٹے ہوئے ابلتے ہوئے گٹر ہیں لوگوں کو سویڈے کا ساپ پانی نہیں ہے تعلیم نہیں ہے تو یہ کس مو سے یہ لوگوں کے پاس دوبارہ آئے ہواں کو کتنی مشکلات کا یہاں پہ سامنا ہو رہا ہے کس طرح کی لوگ فیس کر رہے ہیں یہ جو محول چل رہے ہیں یہاں پہ ظاہری بات ہے یہاں پہ کوئی جو رسومات ہیں اسلامی رسومات ہیں جنازہ لے کے جانا ہو یا پھر بچے سکول جاتے ہیں تو وہ کس طرح کی مشکلات فیس کر رہے ہیں ہم نے جی پچھلے دنوں بھی ایک پروگرام یہاں پہ کیا تھا یہ جو گٹر سسٹم ہے یہ ٹوٹ گیا اور پوری یہ جو گلیاں ہیں یہ پانی سے پھر گئیں تو ہمیں لوگوں نے چیخ چیخ کے بتایا کہ یہاں اوبر کریم کوئی نہیں آسکتی یہاں پہ بچے جو ہیں وہ سکول نہیں جا سکتے یہاں پہ جو بزرگ ہیں اور جو نوجوان جو مسجد میں جانا چاہتے ہیں وہ مسجد میں جا نہیں سکتے پورا سسٹم جو ہے وہ ہارٹ ہوا ہوا تھا تو ابھی پانی تو نیچے کو ٹھیک ہوا ہے لیکن آپ باقی سارے اس کے مسائل ابھی دیکھ رہے ہیں کہ سڑکیں اسی طریقے سے ٹوٹی ہوئے ہیں گٹر سسٹم اسی طریقے سے مطلب ہے سارا خراب ہے یعنی کہ حکومت کی جانب سے کوئی کوپریٹ نہیں کیا جا رہا کوئی کوپریٹ نہیں ہے بلکل زیرو کوپریشن ہے حکومت کی جانب سے جی ناغرین آپ نے دیکھا کہ پنجاب سمجلی کے لیے جماعت السلامی کی جانب سے کینڈیڈیٹ میجر افتخار وان صاحب اپنے اظہارے خیال کر رہے تھے کہ حکومت کی جانب سے یہاں پر کوئی تامن نہیں کیا جا رہا یہ جو روڈ ہے امام ٹون یوسی ون فورٹی سیمن ہے پی پی ون فپٹی فور ہے یہاں پر خواجہ برادران کی وہ ہر بار الیکٹ ہوتے ہیں لیکن ان کی جانب سے یہاں پر کوئی کوپریٹ نہیں کیا جا رہا وہاں اسی طرح سے بل بل آ رہی ہے یہاں پر اُبلتی ہوئے گٹے رہے ہیں روڈ ٹوٹ ٹوٹ کا شکار ہے اگر کوئی جنازہ لے کے جانا چاہتا ہے کوئی رسومات جو ہوتی ہیں سلامی تو وہ انہیں بڑی مشکلات کا سامنے بچے تعلیم کے لئے جو سکول جاتے ہیں روڈ کے ٹوٹ ٹوٹ کا شکار ہونے کے وجہ سے انہیں بڑی مشکلات ہیں اگر کوئی جنازہ لے کے جانا چاہتا ہے جیدہ اس علاقے کے لوگوں کے لئے لوگوں کے مسائل حل کرنے کے لئے اس کو دریہا پہ جی ناظرین اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں پنجاب سمبلی کے لئے کینڈیٹ جماعت اسلامی کی جانے سے میجر افتخار وان صاحب یہاں پر جماعت اسلامی کے مرکزی دفتر کا افتتاق کیا گیا ہے ان سے جانتے ہیں کہ یہاں پر اس دفتر کی ضرورت کیوں پہ اچھائی اور اس حوالے سے مزید بات کرتے ہیں اسلام علیکہ سار اس دفتر کی ضرورت کیوں پیش آئی اسلامی جی یہ جو لوگوں کے مسائل ہیں انشاءاللہ میں خود بھی اور میری ٹیم ہر وقت یہاں پر موجود رہیں گے اور مسئلہ جو مسائل ہیں وہ تو جس طرح بھی آپ کے سامنے یہ جو علاقہ ہے یہ بجارہ غریب آدمی ان کو پوچھتا نہیں ہے مسائلستان بن چکا ہے سڑکیں ٹوٹی ہیں گٹر اوبلتے ہیں پانی صاف مہیا نہیں ہیں تو یہ اس کے لئے میں بھی خود ہر وقت انشاءاللہ یہاں پہ روزہ کروں گا اور میری ٹیم جو ہے وہ انشاءاللہ ہر وقت یہاں موجود رہے گی اور انشاءاللہ ہم نے عظم کیا ہے کہ یہ تمام مسائل جو ہے ہم بڑے لیول پہ ہائلائٹ کریں گے اور ان کے مسائل کے لئے ان کے سلویشن کے لئے اس کو حل کرنے کے لئے کوئی دقیقہ انشاءاللہ فروغداشت نہیں رکھا جائے گا یہ تو ہو گئی روڈ کے والے سے بات کہ یہ ٹوٹ پوڑ کا شکار ہے گٹر جو ہیں اوبر رہے ہیں جو شہری ہیں ان کو مشکلات کے سامنے ہیں جو موجودہ حکومت نے اتنی مہنگائی کیا اس حوالے سے آپ اپنے حلقہ کی عوام کے لئے کیا کر رہے ہیں سر جو ہمارے علاقے جو لوگ ہیں اس کے لئے ہم نے الخدمت کے مختلف کیمپ لگائے ہیں اور ابھی انشاءاللہ کل آپ کے پاس اگر کوئی ٹائم ہو تو یہاں پہ ایک کچھی آبادی ہے ڈیری فارم کا علاقہ وہاں پہ ہم راشن تقسیم کر رہے ہیں سبسیڈائز راشن ہم فورٹی پرسنٹ اس میں سبسیڈی دے رہے ہیں اور ہمارا اگلا ٹارگٹ اس کے بعد یہ علاقہ ہے اس علاقے میں بھی ہم جو سبسیڈائز راشن ہے اس کے کیمپ لگائیں گے اور انشاءاللہ ہم اس مسائل کی گھڑی میں پاٹہ ملے گا سارا آپ کی جانب سے انشاءاللہ ملے گا انشاءاللہ ہنڈر پرسنٹ ملے گا کہ ابھی جو وزیراعظم پاکستان جناب شباز شریف صاحب نے مفت آٹے کا اعلان تو کر دیا لیکن عمام ظلیل و خوار ہو رہی ہے آپ کا کیا لائے حمل ہے اگر آپ آ جاتے ہیں اقتدار میں آ جاتے ہیں آپ کیا لائے حمل آپ نے تیار کیا ہوئے اس حالے سے وہ جو سٹیٹسٹکس ہیں جی پاکستان ہر سال تین آہ آہ ٹریلین آہ ٹن وہ گندہ پیدا کرتا ہے اٹھائی جو ہے وہ یعنی سر پلس پوائنٹ فائیو سر پلس گندم پورے سسٹم کے لئے موجود ہوتی ہے تو یہ تو سارے سمگلیں اس کے جو گندم ہوتی ہے اور آٹا ہوتا ہے اس کو سمگل کرتے ہیں اس میں کمیشن کھاتے ہیں تو اگر اسی چیز کو اگر آپ اس کا تدارک کر دیا جائے تو لوگوں کو گھر میں بیٹھے سستہ آٹا جو ہے وہ مل سکتا ہے کوئی ایشو نہیں ہے تو یہ صرف حکمرانوں کی ناہلیاں ہیں جس کی وجہ سے یہ تمام لوگ بیچارے تکلیف میں ہیں اور ہم انشاءاللہ اس دکھ کی گھڑی میں عوام کے ساتھ کھڑے ہیں اور یہ ہمارا عظم ہے کہ اس تمام پاکستان سے اور سپیشلی اس علاقے سے ہم تمام مسائل کا خاتمہ کریں گے ناظرین مارسان مزید یہاں پہ رہنما موجود ہے ان سے بات کریں سلام علیکم سے جی بس سر کیا ہے اللہ کا شکریہ یہاں پہ کیا امید کر سکتے ہیں آپ سے دیکھیں آپ نے ابھی ایک سوال میجر صاحب سے کیا کہ اس ملک کے مسائل کیسے علوں گے تو جب لوٹنے والی لیڈرشیپ ہو وہ اپنی جی بیمبرے اپنے بچوں کے مستقبل کی فکر کرے اور قوم کے بچوں کے مستقبل کی فکر نہ کرے کرپشن زدہ ہی پورا سسٹم ہو تو اس سے کیا خیر برامد ہوگی تو جماعت اسلامی اس عظم کے ساتھ سیاست کے میدان کے اندر موجود ہے کہ ہم خدمت کرنے والی پارٹی ہیں ہم ہمارے لیڈر جو سراجو الحق ہیں ان کو سپریم کورٹ اور پاکستان نے صادق اور امین کا لقب دیا اور کہا کہ اس ملک کے اندر اگر کوئی ٹرو سینس کے اندر ساب ستری اور دیاندار پارٹی ہے تو وہ سراجو الحق کی پارٹی جماعت اسلامی ہے اس لئے ہم یہ قوم سے اپیل کرتے ہیں کہ آپ نے چوروں کا ساتھ دے بہت ہے جیسے میجر افتخار صاحب نے بتایا کہ گندم تو سرپلاس ہمارے پاس ہے تو پھر آٹا کیوں نہیں ملتا لوگوں کو وہ اس لئے نہیں ملتا کہ اس ملک میں حکمران جو ہیں ان کے دائیں بائیں مافیاز بیٹھے ہیں کوئی چینی مافی ہے کوئی آٹا مافی ہے یہ کرتے ہی ہیں کہ مسومی قلت پیدا کرتے ہیں اس کے بعد یہ پھر اپنی گندم جو انہوں نے سٹوروں میں رکھی ہوتی ہے اب دیکھیں نا پچھلے سال گندم بائی تئیس سو من تھی اب وہ بائیس تئیس سو من والی گندم جو انہوں نے سٹوروں میں رکھی ہوئی ہے اب وہ چار ہزار روپے من بھی کر رہی ہے پانچ ہزار روپے من تو آپ اندازہ کریں کہ یہ پہلے بھی پیسہ کمارے تھے اور اب سو گنا اس پہ دو سو گنا پرافٹ کمارے ہیں تو یہ مافیاز ہیں جب تک قوم ان مافیاز کا گریبان نہیں پکڑے گی اور دیانت دار اسلام کی جماعت ٹھیک ہے لازٹ دینوں کچھ دن پہلے ہم نے پروگرام کیا عورت مارچ پہ تو کیا آپ فوکس کرتے ہیں کہ اس طرح طرف بھی آپ دیان دیں گے کہ جس طرح سے کیا عورت کو حق نہیں ملا کہ وہ روڈ پہ آنے پہ مجبور ہے یہ میں نے سوچا کہ آپ سے سوال کیا جائے دیکھیں یہ بھی بڑی بڑی قسمتی ہے کہ جو حقوق اسلام نے عورت کو دی ہیں کسی معاشر نے اسلام سے اچھے حقوق نہیں دیا اس کو وراست میں عق دیا ہے اس کو تعلیم کا عق دیا ہے اس کو صحت کا عق دیا ہے بلکہ قرآن نے مرد کو پابند کیا ہے کہ وہ اپنی بیوی کے نان نفقے کا ذمہ دار مرد ہے اب مجھے بتائیں جب اتنے حقوق اسلام نے دیئے ہیں تو اس کے باوجود اگر ہمارے معاشرے کی عورت آج اس تحصال کے شکار ہے تو اس کے مجرم کون ہے اس کے مجرم یہی ظالم ہیں یہ نون لیگ والے یہ پی ٹی اے والے یہ پی پس پارٹی والے یہ اقتدار میں رہے ہیں ان کی ڈیوٹی تھی کہ پاکستان کی جو عورت ہے اس کو حق دیتے تو انہوں نے حق نہیں دیا انشاءاللہ جماعت اسلامی اقتدار میں آئے گی تو جو ہمارے دین نے عورت کو حقوق دیئے ہیں ہم ان کو حق دیں گے ہمارے امیرس راجلہ اگر نے تو یہ اعلان کیا ہے کہ کوئی سیاستدان جو اپنی بیٹی کو اپنی براست میں عیسان نہیں دے گا ہم اس کو الیکشن ہی لڑنے دیں گے تو اس سے بڑھ کر عورتوں کے حقوق کامتحفظ کیا کر سکتے ہیں بہت شکریہ جی ناظرین جیسا کہ آپ نے رہنماؤں کی باتیں جماعت اسلامی کے رہنماؤں کی باتیں سنی انہوں نے اس دفتر کا ستا اس وجہ سے کیا کہ خاص کر کے یہاں کے جو حلقہ کے لوگ ہیں انہیں سکون فراہم کیا جائے ان کی جو شکایات ہیں راشر کے والے سے آٹا کے والے سے انہیں امداد فراہم کر سکے اور جو بھی ممکن کوشش ہے ان کے لیے وہ پروائیڈ کر سکے اسی کے ساتھ اجازے دیجئے اپنے میزبان سید محسن رضا کو دیکھتے رہیے یہ ٹی وی